دس وی اور باروی بورڈ کے پریقشہ پرینہ میں ان کی ریزلٹ کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہے آپ کے جو ریزلٹ کی جو گوشتنا ہے وہ مائی کے پہلے پکوڑے میں جاری ہونے کی پوری سمبابنہ ہے اور یہ آپ کے سامنے جو جاری کے آگیا ایک اپ ڈیٹ ہے یہ پتریگا کی نیوز ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی دینک بسکر کی نیوز ہے دونوں ہی آپ کے جو دیس کے بڑے اکبار انہوں نے اس کو کور کیا ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے نیوز دس وی اور بار باروی بورڈ کے جو پریقشہ پہنڈہ میں وہ دس سے پندرہ مائی کے بیس میں سمباب چل رہی ہے کروس چیکنگ کیا ہے پوری پرکریہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اور آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ کس پرکار سے دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی جو کوپی ہے دیکھ نہیں ہو تو آپ پانچ سو روپے کا سلک دیکھر اپنی کوپی بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ کو جو سمپورن جارکاری دیکھ دیتے ہیں دس وی باروی کے ریز ریزلٹ آئے گا پھر آپ کی دس وی کلاس کا ریزلٹ ہے گوشت کیا جائے گا تو سی بی ایسی کی دس وی اور باروی کے پرکشہ پرینام کی تیاری میں زر گئے ہیں اور پہلے باروی کا اور پھر اس کے بعد دس وی کا پرینام جاری ہوگا بورڈ وی دیارتوں کی کوپیاں کا ملیانکن تقریبا پورا ہو چکا ہے اب پرکشہ پرینام کی جو سمکشہ کا کام سرو ہو گئے ہیں سی بی ایسی کی دس وی بورڈ اور باروی کی پرکشہیں بیتی مارچ اپریل کو ختم ہو ہوئی تھی پہلے باروی کا اور پھر دس وی کا ریزلٹ آئے گا ادھکر سوٹروں کے انصار بورڈ مائی کے پہلے پکوڑے میں باروی کا ریزلٹ جاری کرے گا اور نتیجہ جاری کرنے کی تیار میں زیٹا ہوا ہیں سترہ دوہزار تینس چونس میں باروی میں پندرہ لاکھ سے زیادہ وی دیارتوں نے پریقشہ دی تھی اور وی بین یونیورسیٹی کولیز میں پریویس پریقشہ کو دیکھتے ہوئے پہلے آپ کے باروی کلاس کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد اور یہ دینک باسکر کی نیوز اس کو بھی ہم تک لیتے ہیں دس وی باروی کے پرینام جو دس سے پندرہ مائی کے بیس میں سمبھو ہے چل رہی ہے کروز چیکنگ سی بی ایسی کی ککشہ دس وی اور باروی کی پریقشہ پرینام حالانکہ تیتی گوشت نہیں ہے لیکن سمبھاؤ نہیں ہے کہ دس سے پندرہ مائی کے بیس میں گوشت ہو جائے گا پچھلی بار بارہ مائی کو آپ کا ریزلٹ آئے تھا اور سی بی ایسی پرینام کا کوئی ایرر لینس کی دشتہ میں کام کر رہ رہا ہے اس لیے کروز چیکنگ کی پروسس کا کام کیا جا رہا ہے اس بار ہے جو دس وی کا پریقشہ چھبیس مہار سے اور باروی کی جو پریقشہ ہے وہ دو اپریل تک چلی تھی اس کے بعد سے ہی آپ کی جو پرینام کو لے کر جو پریقشہ عارتیوں میں اُس سکتہ بنی ہوئی ہے ملیانگن کی پرکریہ آپ کے پوری ہو چکی کوپی چکیں گا اب ویریفیکشن کی پرکریہ جاری ہے ادھگاریوں کے مطابق جو ستروں کے انسار اُترے پوسکہوں کا ملیانگن پرکریہ پوری ہو چکی ہے پرینام پرکریہ شروع ہونے اس سے پہلے سکتہ کو دوارہ دیا گئے انگ سائی ہے اس کی پوری جو ویریفیکشن چل رہی ہے کمپیٹر سے بھی انگوں کا ملان کیا جارہے ہیں اس پرکریہ کے پیچھے وہ دشت کیا ہو لیا ہے کہ پرینام پر کسی بھی پرکار کا بیباد نہیں ہو سی بی ایسی کو ازمیر جون سید دیش کے سبی ریجن کا پرینام ایک ساتھ جاری کرنا ہے تو سبی ریجن کرے لئے ہیں کوئی انگ کو منگوائے جا چکے ہیں سی بی ایسی کے دیش میں کل سولہ ریجن ہے سبی کا ریزلٹ ایک ساتھ ہی آئے گا پرینام بڑھیں گے اگھٹیں گے سب کی نگاہیں یہاں پہ ہیں دسوی باریوں کا جو پرینام اس بار بڑھیں گے اگھٹیں گے اس پر سب کی نگاہیں ٹک ہوئی ہے دوزار بانس میں دسوی کا جو ریزلٹ ہے وہ نائنٹی فور پوائنٹ فور زیرو پرسن تھا تینیس میں یہاں لڑک کر نائنٹی ثری پوائنٹ ون ٹو پرسنٹ رہا اور یعنی کی ایک پوائنٹ دوار پرسنٹ کی کمی ہوئی تھی ادھر بار بی کا پرینام دوزار بانس میں نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ رہا تھا اور دوزار تینیس میں رہا تھا ایٹی سیون پوائنٹ ثری ثری پرسنٹ یعنی کی پانس پوائنٹ ثری زیرو پرسنٹ کمی آئی تھی پاس ہونے کے لیے کم سے کم تینیس پرسن انگ ہونا انیواری ہے سی بی سی کے پریشہ پڑھنا میں کچھ نیم بنائے ہوئے باروی کی پریشہ میں پاس ہونے کے لیے اسٹویونٹ کو ہر ویسائے میں اور کل کم سے کم ہے جو تینیس پرسن انگ ہے جو حاصل کرنا ہوگا اس کے کم ہونے پر اسٹویونٹ کو انہتین گوشت کیا جات سکتا ہے بورڈ کی اتری پسکوں کا ملینکن پرکریہ پوری ہو چکی ہیں اور ریزلٹ ہے جو دس مائی سے پندرہ مائی کے بیس میں سمباوی تھے یہ ڈاکٹر پردیپ سنگھ گوڑے ادھیک سے سی بی ایسی تو ان کے دورہ یہ جو جانکاری دے گئی ہیں تو دس سے پندرہ مائی کے بیس میں جا آپ کا ریزلٹ ہونے کی پوری سمباونا ہے یہ سی بی ایسی والوں کے لیے اپ ڈیٹ تھی راجستان بورڈ کی جو سٹویونٹ ہے ان کے بھی ریزلٹ ہے جو پندرہ مائی کے بعد میں آنا سرو ہو جائیں گے پہلے باروی کی سائنس اور کومرسکائی کا پھر آرسکائی کا اور پھر دسیو کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے جون کے پہلے سفتہ میں آنے کی پوری سمباونا ہے تو اس پرکار سے آپ کا جو ریزلٹ کی اپ ڈیٹ آپ کو دی گئی ہے پانچ سو روپے میں آپ جو اپنی کوپی بھی چیک کر رہا سکتے ہیں اس کا آپ کو ڈیٹیل سے الگ سے ویڈیو مل جائے گا اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں نا آپ اپنی کوپی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کی جانگر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ملیں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں آپ کے آنے والے ریزلٹ کیلئے آپ کو ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک جے ہند جے بارت